اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و حمان میں رکھے آمین سم آمین تو جی آج کا دن جو ہے بہت خاص ہے آج ہے جناب آٹھ فیبرری یعنی کہ موسٹ امپورٹنٹ دن ہے ہمارے لئے تو جی یہ تھا تقریباً صبح صبح کا ٹائم موسٹ کوئی نو دس اس طرح کا ٹائم تھا ان کے بیچ کا اور میرے حزمن نے کہا کہ سب سے پہلے تو ووٹ پول کر آتے ہیں کیونکہ بعد میں بہت رش ہو جائے گی اور مزے کی بات جو پولی سٹیشن ہمارا بنا تھا وہ پتے کہاں پہ تھا وہ بلکل ہمارے سامنے گھر کے یعنی کہ جو گارمنٹ سکول ہے یہ گیٹ اپنا آپن کرو اور سامنے سکول ہے گلی میں وہی ہمارا مطلب پولی سٹیشن بنا تو وہاں پہ ووٹ پول کرنی تھی پھر میں نے بابی سے بھی کہا تو بابی بھانجی ہم لوگ سب ایک ساتھی چلے گئے رش نہیں تھا جلدے فری ہو گئے تو بس گھر آئی اس کے بعد کچن میں گز کی بہت سارے کام کی وہ تو خیر میں بات میں دکھاؤں گی میں نے سوچا پہلے تو میں آپ کو گلی کے حالات دکھاتی ہوں یہ سامنے گریل سے پہلے میں نے ابتلاحات کو بیجا کہ تھوڑی سی ویڈیو بنا کے لے آؤ بس آڑی درشی اس نے کچھ نہ کچھ کر کے بنائی اور پھر میں بات میں اوپر چھت پہ گئی کیونکہ ظاہرہ گلی میں رش تھا تو ذرا آکورٹ سا لگتا ہے کہ ایک دم باہر جانکنا مطلب ہمارے ہاں ذرا یہ رواج نہیں ہے تو خیر میں نے ایسا کیا کہ میں چھت پہ گئی اور سائٹ سے میں نے ہلکی سی ویڈیو لی بنائی اور آپ لوگوں کے لیے ایکشلی مجھے یہ تھا کہ ہاں ڈپرنٹ بیلوگز تو بناتے ہیں تو یہ بھی تو بنتا ہے نا اور مجھے ابھی زیادہ وائبز جو آ رہی تھی مجھے لگ رہا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا تحریکی انصاف کے ووٹرز زیادہ ہیں اس کمپرڈ ٹو اردر پارٹیز اور یہ ہے سامنے سکول یہ تھے سب ہمارے ووٹرز اور ویٹ کر رہے تھے اچھا جگہ کنجسٹرٹ تھی کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ بہت چھوٹا ایری ہے لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کی کوئی خاص جگہ نہیں ہے تو بہرحال جو سیلیکٹ ہو گیا ہو گیا ہمیں یہ بینفٹ ہوا کہ ہم نے ٹائم پہ جا کے ووٹ تھی اس ٹائم رش بھی نہیں تھا اور زیادہ پرسکون سا ماول تھا اور اس کے بعد تو پھر کلی میں جو شور شرابہ رش تو خیر یہاں چھت پر سے جب میں ویڈیو بنا رہی تھی نا تو مجھے زیادہ وائب آ رہی تھی کہ تحریکی انصاف کے ووٹرز زیادہ ہیں ایس کمپرڈ ٹو اردر پارٹیز تو خیر یہ تھی جناب مطلب بیسیکلی میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ منزل تو سب کی ایک ہے راستے سب کی مختلف ہیں خیر بینگا ہمیں اپنی ووٹز آیا نہیں کرنی چاہئے اور ہمیں اپنے ضمیر کی آواز کو بلند کرنا ہے اور حق دار کو اس کا ووٹ دے کے اپنا حق ادا کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے بہتری فرمائے آمین سم آمین تو یہ تھی جناب مقابلے کی جنگ اور وطن کی امنگ اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو میں بہت اموشنل ہو گیا سورے اس لئے زیادہ ہمارے کچھ نہیں کر سکتے تو جی یہاں پر میں نے جب بطن کی بات ہوتی ہے تو ہمارے اندر جو ایک لگن ہوتی ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہتی ہے تو میں نے ویڈیو سٹاپ کر دی اور اپنے ملک کے لیے دھیر ساری دعائیں کی کہ اللہ کوئی نیک بندہ جائے نا ہم پہ آیت کرنا آمین سم آمین تو یہاں پر باہر بھی آپ کو بھی شور آ رہا ہوگا میں بلکل روم میں درازہ بند کر کے وائس آور کر رہی ہوں ایکچلی ابھی تک ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے تو خیر یہ تھا صبح صبح کا ٹائم جب میں ووٹ پول کر کے آئی تو اس کے بعد کا اور میں نے آپ کو پیچھے جو ہے نا سٹاپ کی آن کر کے بھی میں نے کچھ کلکس لیے وہ بسیکلی میں اس لئے دکھا رہی تھی کہ آج ماشاءاللہ سے بہت اچھی گیس آ رہی تھی چولوں پہ اور یہاں پر ڈائریکٹ میں نے بھرنر کا استعمال نہیں کیا سیلنڈر کا استعمال نہیں کیا اسی چولے پہ میں نے پاسٹا بنا دیا تھا خیر بنا دی تھی کہ ظاہرہ گھر کے سامنے جو ہے ووٹ پول ہو رہی ہیں تو ریلیٹیوز گرہ بھی ہیں کوئی نہ کوئی میبی آئے تو پہلے سے یوں نو اقدم میں نے پرو ایکٹو بننے کی کوشش کی تاکہ سب کچھ ڈانو تو بس یہاں پر پاسٹا اور کھیر سپیسفک میں نے کسی کے لئے نہیں بنایا تھا بس یہ تھا کہ میبی کوئی آئے اور اگر کوئی نہیں بھی آتا تو گھر میں ہم خود تو ہیں خیر میرے ہزمن نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ان کی پارٹی جیت کی تو انہیں مجھے ٹریڈ دینی ہے تو میں نے کہا کوئی بات نہیں بنا دیتی ہوں جس کے نصیب میں رسک ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے خیر تو بس یہاں پر یہ رات کی میری آنے تھی اور بس میں نے اپنے لئے مایکرو کیور میں وہ کھانے لگی تھی اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ جناب میرا جو ہے نا ووٹ ڈالنے کا نشان یعنی کہ ثبوت ہے کہ میں نے اپنی ووٹ جو ہے نا پول کر دی اور حق دار کو اس کا حق ادا کر دیا ہے سو پلیز 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 آپ بھی اپنے ووٹ کا اچھا استعمال کریں اور ایک اچھی شہری ہونے کے ناتے نہ صرف یہ آپ کا حق ہے بلکہ آپ کا فرض بھی ہے کہ اپنی ووٹ کو ضائع مت کریں تو خیر اس وقت ملک کے ساتھ ہماری بیلوز دعائیں بھی چل رہی تھی ساتھ ساتھ فوڈنگ بھی ہو رہی تھی ایکچولی یہ رات کو میرے ہزبنڈ لائی تھے حلوہ اور میں نے آلرڈی میٹھا بنایا ہوا تھا تو یہ میں نے سوچا چلو ابھی میں اس کو نکالتی ہوں گرم کرتی ہوں اور بچوں کو دیتی ہوں اور خود بھی کھاتی ہوں اور میرے ہزبنڈ تو ابھی بھائی رہی تھے سٹیل کیونکہ ظاہر ہے بھائیر ووٹنگ کا سلسلہ بھی جاری اور ساری تھا تو جی یہ تھا آج کا ویلوگ جو میں نے آپ سے شیئر کیا امید کرتی ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ ویڈیو واش کریں تو لائک کرتیں کامنٹ کرتیں سبسکرائب کرتیں اپنی رائے دینا مت بھولی آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور کیا آپ نے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا اور کیا بنا آپ کے ووٹ کا جس پارٹی کا آپ نے ووٹ دیا وہ جیتی یا نہیں جیتی یہ ہار اور جیت کی جنگ ابھی جاری ہے دیکھتے ہیں کس کی ہار ہوتی ہے کس کی جیت ہوتی ہے تو ہماری دعائیں تو ہمارے ملک کے ساتھ ہیں ہمارے عوام کے ساتھ ہیں اور ہمارے لیڈر کے ساتھ ہیں تو دعائوں میں رکھے گا آپ بھی ہمیں یاد اس کے ساتھ آپ سب سے چونگے موسیقی موسیقی